وزیر اینیمال حزبنری تلسنی سریمانسی آدم نے کہا کہ ریاست میں دودھ کی پیداوار میں اضافے کے لیے اہددار ضروری اخدامات کریں ماس اپ ٹینک میں محکمہ افضائش و مویشان کے ڈیریکٹر کے دفتر میں زل اہدداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاسہ خطاب کرتے ہوئے وزیر موصف نے کہا کہ زلہ اور بنیادی سطح پر اہددار ہفتے میں دو دورے کریں ایمبولنسز کی کارکردگی کا جائزہ لیں دھنگروں کے ساتھ اجلاس مناخت کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کریں انہوں نے کہا کہ ہر دو ماہ اس طرح کا اجلاس مناخت کیا جائے گا گوپال میترا کے خدمات کا استعمال کریں انہوں نے کہا کہ سوسائیٹی کے انتخابات کی تیاریوں کا آغاز کیا جائے وزیر نے کہا کہ دودھ کی پیداوار پر اہددار خصوصی توجہ دیتے ہوئے اخدامات کریں ازلا کے حدود بھی کم ہو چکے ہیں اس سے اچھے نتائج برابمت ہوں گے انہوں نے کہا کہ سلسلے میں حکومت ہر طرح کی مدد کر رہی ہے اس اجلاس میں سیکریٹری صندیف سلطانیہ کے علاوہ دیگر اہددار موجود تھے ریاستی اسمبلی کی لائیبرری کمیٹی کا پہلا اجلاس آج کمیٹی کے صدر رکھنے اسمبلی ایس راجندہ ریڈی کی صدارت میں مناخد ہوا اجلاس میں سپیکر پوچھا رام سرماس ریڈی نے کمیٹی کے صدر اور عراقین کو مبارک بات پیش کی انہوں نے کہا کہ دیگر اسمبلی کمیٹیوں سے یہ کمیٹی مختلف ہے انہوں نے کہا کہ قانونساز کتب خانے میں خریب بیالیس ہزار کتابیں ہیں ماضی میں مقننہ کے عراقین کی زبردست تخاریر موجود ہیں نئے ممران ان کی تخاریر کو پڑھ اور سن سکتے ہیں اور متاثر ہو سکتے ہیں بھوئے تھے تب سینئر میمبرز کی اندہ تخریروں سے ان میں کافی دلچسپی پیدا ہوئی انہوں نے سبھی عراقین اسمبلی و کانسل کو مشورہ دیا کہ وہ وقت نکال کر لائبرری کا دورہ کریں اس موقع پر خانونساز کانسل کے چیرمن گتھا سکیندہ ریڈی نے کہا کہ خانونساز اسمبلی کی لائبرری میں موجود معلومات عوام کے لیے بہت مفید ہیں انہوں نے کہا کہ لائبرری میں نظام کے وقت صحیح ملک کی آزادی مشتری کا اندھر پردیش اور تلنگانہ کے موجودہ امور کے بارے میں کافی معلومات موجود ہیں کمیٹی کے صدر راجندر اڈی نے کہا کہ لائبرری کو ترقی دینے کے لیے تجربے کار افراد سے مشورہ کرتے ہوئے اسے ممبروں تک زیادہ خابل رسائی بنائے جائے گی علاق سے قبل سپیکر چیرمن وزیر کمیٹی ممبران اور دیگر موزی شخصیات نے اسمبلی آہاتے میں لائبرری اور ریسرچ سینٹر کا دورہ کیا اس موقع پر کمیٹی کے دیگر ارکان اور اسمبلی سیکریٹری نرسی مولو چاری بھی موجود تھے موسیقی 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 نجد کانگرس پارٹی کے ترجمان ستیش مادگا نے کہا کہ تلنگانہ کے حصول کے مقاصد پر وزیراعلا کے چندر شکر راؤں نے پانی پھیڑ دیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کہنے کو تلنگانہ میں جمہوری نظام چل رہا ہے لیکن کیسی آر کے ایک اور فیصلے سے ریاست کے بارہ ہزار سکول بند کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ پانچ کلومیٹر سے کم حدود میں موجود سکولز کو بند کرنے کی تیاریاں چل رہی ہیں اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جن محکمجات میں تخررات نہیں ہو رہے ہیں ان کو پرائیوٹائز کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے انہوں نے کہا کہ کیسی آر آٹی سی کو پرائیوٹائز کر کے عوام پر نیا بوجھ ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں اپیسیل سپوکس پرسن بھائی آر بھائی نو کیسی آر پالوں میں پورا آٹی سی اور ایڈکیشن اور ہلپ جو جو گریب پپلیش کے لیے ساتھ دینے کے ڈپارٹ بیٹے پورا پرویٹ کرنے کی کیسی آر دیکھ رہے ہیں ڈپارٹ بھائیوٹائز کرنے کی کیسی آر دیکھ رہے ہیں ڈپارٹ بھائیوٹائز کرنے کی کیسی آر دیکھ رہے ہیں ڈپارٹ بھائیوٹائز کرنے کی کیسی آر دیکھ رہے ہیں jng چلانے کے لیے شروع ہے ڈپارٹ بھائیوٹائز کرنے کی کیسی آر دیکھ رہے ہیں ڈپارٹ بھائیوٹائز کرنے کی کیسی آر دیکھ رہے ہیں ایسے وقت مجھے اسے ایسے کچھوں میں پرام کرنے کے لئے وقت مجھے اسے ایسے ایسے تھیاروں میں پرام کرنے کے لئے ہر دسٹک میں پورا تھلنگا گرگر جا کے باتا کے کیوں بلد تو سکول باراظر سکول بند کر دیئے تو بچ لوگوں کدھر جا کے پانچ کلومیٹر سکول بورد تو ابو سکتی سیبنٹی ایسے تھی کار جو آفتار بنا نا چا رہے ہیں کاریب لوگاں نائی پڑھنا کالی اس کا کام کر لینا جہاور کس کا ہاتھ کے نیچے کام کرنا جینا بول کے کام کرنا کیا رس کا حکم آئیس آئیسا کر رہا ہوں اس لیے پورا پپلیک ایک کٹا پڑھنا درور چینکو شروع کر دی تلنالا بی جے پی کے لیڈر اندر سین ریڈی نے کہا کہ اصولوں کے خلاف کانگرس پارٹی سے مفاہمت کرنے کے فیصلے کے بعد سے شف سینہ کا زوال شروع ہو چکا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہاراسترہ کی عوام نے بی جے پی اور شف سینہ اتحاد کو اکثریت دی تھی لیکن ادھو تھاکریک کی اپنے فرزن کو وزیراعلا بنانے کی زد نے انہیں نقصان پہنچایا ہے انہوں نے کہا کہ ایک مستحق حکمت قائم کرنے کے لیے عجید پوار نے بی جے پی کا ساتھ دیا ہے انہوں نے کہا کہ کانگرس بخوبی جانتی ہے کہ گورنر نظام کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے مہاراسترہ کے گورنر نے اپنے حدود میں رہ کر ہی کام کیا ہے مہاراسترہ کے لیے عجید پر بطفوں دیوالا تھی شندہ نے 20 مہاراسترہ این روز آر تڑی پنٹ لے کاظ دو اور پنٹ لے کاظ دو dzạم ایرپاٹ چیشنٹ ونٹی وارٹی آ سمسطرگ نونڈی موڑ ویل موڑ وندلہ که اندرالنے ایرپاٹ چیزتوں ان چیپپی ایپپٹی ورکو سگم که اندرالنے کودا کنیسام پدھی اندرال کودا ایپ ربوتوں ایرپاٹ چیز لیدو ایرپاٹ چیز لیدو چیز لیدو دانکسم کال FIFA 20 ٹرانسپورٹ ٹє release non DC hvadکنے ایرپاٹ چیز لیدو ایرپاٹ چیز لیدو ایرپاٹ چیز لیدو 했어 مvordan ict ملโب مول کی صدر دموریہ رامنات کوئن نے آج کہا کہ ملک کی ہما جہد ترخی کے لیے خبائلی برادری کو مضبوط کرنا ضروری ہے اور تمام ریاستوں کے گورنروں کو ان کے میار زندگی کو بلند کرنے کی سمت میں اپنے اختیارات کا استعمال کرنا چاہیے کوئن نے راشتہ پتی بھون میں گورنروں اور لیفٹینن گورنروں کے دو روزہ اجلاس میں اپنے افتتاحی خدبے میں کہا کہ آئینی نظام میں گورنروں کا کردار اہم ہے ملک کی ہما جہد ترخی کے لیے خبائلی برادری کو با اختیار بنانا ضروری ہے گورنر اپنے آئینی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے خبائلیوں کے میار زندگی کو بلند کرنے کی ہدایات جاری کر سکتے ہیں کیونکہ خبائلی ترخی کے معاملے میں پچھڑ گئے ہیں وزیراعظم نرندر مودی نے آج کہا کہ ملک میں کو آپریٹر کامپیٹیٹیو انفراشٹر کی تعمیر میں گورنروں کا اہم کردار ہے مودی نے صدر کووین کی موجودگی میں ہفتے کے روز راشپتی بھون میں مناخت گورنروں کی اور لیفٹینن گورنروں کے دو روزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انیس سو انچاس سے شروع ہونے والے اس اجلاس کے طویل تاریخ پر روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ یہ گزشتہ تمام اجلاس کی حصول یابیوں اور نتائج کا تجدیہ اور مستقبل کا خاکہ تیار کرنے کا موقع ہے راجستان میں الوار زلے کے ایس پی پریسس دیش مک کو اپنے اس طولقی فرمان کو ایک دن بعد ہی واپس لینا پڑا جس میں انہوں نے نو مسلم پولیس اہلکاروں کو دالی نہ رکھنے کا حکم دیا تھا دیش مک نے 21 نومبر کو یہ حکم جاری کرتے ہوئے ان پولیس اہلکاروں کو دالی رکھنے کی حوالے سے ملی ہوئی اجازت کو منسوخ کرنے کا حکم دیا تھا الوار کے سپرینٹرنٹ آف پولیس دیش مک نے جمعیرات کی روز حکم جاری کیا تھا اور نو پولیس اہلکاروں کو ملی ہوئی دالی رکھنے کی اجازت کو منسوخ کیا تھا ان نو مسلم پولیس اہلکار میں سات کانسٹیبل ایک اے اس آئی اور ایک ہٹ کانسٹیبل شامل ہیں اس پی پریس زیشمک کا کہنا تھا کہ ظلے میں نظم و نفس کی صورتحال کو برخراہ رکھنے اور غیر جانبداری کے حق میں یہ حکم جاری کیا گیا ہے الوار اس پی کے حکم کے بعد مسلم طبقے میں سخت ناراض کی پائی جا رہی تھی اور کانگریس سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس اقدام کی سخت الفاظ میں مضمت کی گئی تھی معاملے کی حساسیت کے پیش نظر صوبے کی گیلوٹ حکومت حرکت میں آ گئی اور وزارت داخلہ اور جیپور میں واقع پولیس کے صدر دفتر سے فوری طور پر ایکشن لیا گیا نتیجتاً حکم جاری کرنے کے ایک دن بعد ہی الوار اس پی کو اپنے حکم کو واپس لینا پڑا ملک بھر میں مسلم لڑکیوں میں جوڈیشن سرویسز کے تہین روشان لگاتار بڑھ رہا ہے تین مہینے قبل اتر پردیش جوڈیشن سرویسز میں اٹھا مسلم لڑکیوں کے بعد اب راجستان جوڈیشن سرویسز میں پانچ مسلم لڑکیوں کا انتخاب ہوا یہ تعداد کم نظر آتی ہے لیکن اتر پردیش میں چھ سو دس سیٹ کے مقابلے راجستان میں صرف ایک سو ستی نو سیٹ تھی خاص بات یہ ہے کہ ان ایک سو ستی نو میں سے صرف ایک مسلم نوجوان محمد فیصل کا سیلیکشن ہوا ہے راجستان میں حال ہی میں جوڈیشن سرویسز کے لیے کم سے کم عمر تیویس سال سے گھٹا کر ایکیس سال کی گئی تھی یہی وجہ ہے کہ یہاں کے ٹاپ مینک پرطاپ ملک کے سب سے کم عمر کے ججمن گئے ہیں راجستان جوڈیشن سرویسز کے جمعیرات کے روز برامت نتیجے میں سانیہ منیہار، ساجیدہ سنا، خمہ، پوہری، شہناس خان نے اس مرتبہ یور آنر کہلانے کا حق حاصل کیا خاص بات یہ بھی ہے کہ ان میں سے چار لڑکیاں بے حد پسماندہ طبقہ سے آتی ہیں راجستان میں خواتین کی شرح خواندگی بہت کم ہے اور مسلم لڑکیاں تو بے حد ہی پچھڑی ہوئی ہیں دوزار سترہ میں یہاں کی دو خواتین جہاں آرہا اور افروز بیگم کے خاضی بننے پر کافی خوشی منائی گئی تھی دونوں خواتین نے مہاراستہ سے اسلامی شریعہ قانون میں پڑھائی کے بعد خاضی کی لگری حاصل کی تھی راجستان جوڈیشن سرویسز کے برامر نتائج میں ایک بات حیرز ادا کرنے والی ہے وہ یہ کہ سر فیریز دس منتخب امیدواروں میں سے آٹھ لڑکیاں ہیں ایک اور بات یہ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ریزلٹ میں دو منیہار پردری کی لڑکیوں کا نام شامل ہے اور پہلی بار کوئی منیہاری لڑکی جج بنی ہے اسی طرح راجستان کی سب سے پسپاندہ کوہری پردری کی ہما بھی جج بن گئی ہے جوتپور کی ساجدہ اور جیپور کی شہناز خان نے بھی اس مقام تک پہنچنے میں کافی جدو جہد کی ہے جیپور کی عرشی نور کے مطابق لڑکیوں میں ایک زبردست سبدلی دیکھنے کو مل رہی ہے مسلم لڑکیوں میں جوڈیشل سویسس کی طرف رجان لگاتار بڑھنا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں پسپاندہ تبخات کی لڑکیاں بہت اچھا کر رہی ہیں راجستان میں نو فیصد مسلم آبادی ہے جو اتر پردیش کی باویس فیصد آبادی کے مقابلے میں بہت کم ہے یہاں خواتین کی شرعہ خواندگی محض باون فیصد ہے جبکہ مسلمانوں میں یہ محض چموالیس فیصد ہے حالانکہ دوہزار ایک کے مقابلے میں اس کارکردگی کو اچھا نہیں کہا جا سکتا لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو خوش آئند ہیں جن جنو کی رہنے والی سانیہ کو تیسوہ رینک ملا ہے جبکہ ساجیدہ کو سینتیسوہ سرہ حکیم کو ایک سو تیسوہ ہمار کوہری کو ایک سو تیسوہ اور شہناز کو ایک سو تریالیسوہ رینک حاصل ہوا ہے ادھے پور کے خان جی پیر علاقے کے غوثیہ کالونی میں رہنے والی شہناز لوہان ادھے پور سے جج بننے والی واحد مسلم لڑکی ہے شہناز نے پڑھائی اپنے وکیل والد سلیم خان کی رہنمائی میں کی اور ان کی پہلی کوشش تھی شہناز کہتی ہیں کہ ان کی کامیابی کا کوئی خاص فامولا نہیں ہے جب بھی گھر کے کام سے فرصت مل جاتی تھی تو وہ پڑھائی کر لیتی تھی خاص بات یہ ہے کہ منتخب ہونے والی پانچوں لڑکیاں پوری طرح سے سوشل میڈیا سے دور رہتی ہیں اور گھریلوں ہیں واحد مسلم نوجوان محمد فیصل بھی کمپڑیلی کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں دوسری طرف جون میں آئے اترپدش جوڈیشل سورویسز کے نتائج میں 38 مسلم بچے منتخب ہوئے جن میں سے 18 لڑکیاں تھی اب ان سبی کو تائناتی مل گئی ہے سہارنپور کی فراہ کو مظفر نگر اور مظفر نگر کی ہما کو سہارنپور بھیجا گیا ہے جبکہ کتھولے کی زینت کو بھی سہارنپور بھیج دیا گیا جسیم خان کو بدائیوں میں جونئر جج بنایا گیا ہے مہر جہان کو اور یہ امیم شانواز کو بارہ بنکی بشرا نور کو کانپور بشرا خرشید کو مطورہ مینہ اختر کو ایٹا بھیجا گیا ہے بہرحال راجستان کے رکن اسمبلی واجب علی کے مطابق ریاست کے مزلوانوں کے لیے یہ نہایتی اچھی خبر ہے خصوصاً لڑکیوں کے لیے یہاں مسلم لڑکیاں تعلیم کے معاملے میں بہت بیچھے ہیں کیونکہ لڑکیاں بہت جلد سکول جانے سے روک لی جاتی ہیں آگے پڑائی کے لیے انہیں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے راجستان جوڈیشل سرویسز کا تازہ ریزلٹ یقینی طور پر دوسری بیٹیوں کو حوصلہ دے گا سڈنی میں ایک شخص نے کیفے میں بیٹھی ایک مسلمان حاملہ خاتون کو بظاہر بغیر کسی وجہ سے شدید تشدد کا نشانہ بنایا انتہا پسند حملہ ور متاثرہ خاتون کے پاس جا کر اسلام مقالف نعرے بھی لگاتا رہا ایک نیوز ایجنسی کے مطابق وائرل ہونے والے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آسٹریلیا کے ایک ریسٹرانٹ میں تین مسلمان خواتین بیٹھی ہیں اور انہوں نے سر پر سکاف لے رکھا ہے ایک شخص ان کی میس کے خریب آ کر مشتہل انداز میں گفتگو کرنے لگتا ہے تینوں خواتین اتمنان سے اس کے سوالوں کا جواب دیتی ہیں کہ اچانک وہ شخص ان میں سے ایک خاتون پر حملہ کر کے اس پر گھونسوں اور لاتوں کی بارش کر دیتا ہے حملہ خاتون زمین پر گر جاتی ہے لیکن حملہ آور اس خاتون پر مسلسل تشدد جاری رکھتا ہے اسی دوران وہاں موجود دیگر افراد خواتین کو بچانے آتے ہیں اور حملہ آور کو پکڑ لیتے ہیں واقعی کے فوری بعد مقامی پولیس نے جائے وخو پر پہنچ کر تریالی سالہ حملہ آور کو حراست میں لے لیا جبکہ تشدد کا شکار بننے والی خاتون کو ہاسپیٹل منتقل کر دیا گیا بعد ازاں حاملہ خاتون کو ہاسپیٹل سے ریشارج کر دیا گیا آسٹریلیا پولیس نے حملہ آور کے خلاف نہ صرف حملہ اور جسمانی تشدد کا مخدمہ درج کیا بلکہ اس کی زمانت بھی مسترد کر دی گئی پولیس نے اس حملے کی محرکات پر کوئی بھی تفسرہ کرنے سے انکار کیا آسٹریلیا کی معروف اسلامی تنظیم آسٹریلین فیڈریشن آف اسلامی کاؤنسل نے اسے اسلاموفوبیا خرار دیا اس مسلم تنظیم کے صدر رتب جنیت کا کہنا تھا کہ یہ ایک نسل پرستانہ اور اسلام دشمنی پر مبنی حملہ تھا اور وہ توقع کرتے ہیں کہ اس کیس کو اسی پیرائے میں لیا جائے گا چارلز سٹیورٹ یونیورسٹی کی ایک حالیہ تحقیقی ریپورٹ کے مطابق آسٹریلیا میں اسلاموفوبیا ایک مستقل رجان کی سوریت اختیار کر چکا ہے اور سکاف پہننے والی خواتین کو خاص صور پر اس سے خطرہ لاحق ہے ریپورٹ کے مطابق اس طرح کے ایک سو تیرہ واقعات میں جن خواتین کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان میں سے چھانمے فیصد نے سکاف یا ہجاب پہن رکھا تھا ایرانی پولیس نے ملک میں حکومت مخالف مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران احتجاج کرنے والے سو سرکردہ لیڈروں کو حراست میں لینے کا دعویٰ کیا ہے ایرانی عدلیہ کے ترجمان نے ٹویٹر پر کہا کہ ایران کے سپاہ پاسدارہ نے ان خلافنے ملک بر میں سو مظاہرین لیڈروں کو گرفتار کیا ایران انٹرنیشنل ایربیک چینل کے مطابق جمعے کے روز سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے مندوب اور تہران کی جامعہ مجید کے خدیب احمد خاتمی نے کہا کہ پرمن احتجاج پر ایک کا حق ہے اور کسی کو پرمن احتجاج سے نہیں روکا گیا انہوں نے مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال کی تردید کی اور کہا کہ مظاہرین کی آڑ میں ان کی صفوں میں موجود شر پسندوں کے خلاف کاروائی کی گئی ہے جو احتجاج کی گالی میں سوار ہو کر ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں انہوں نے اپنے خدبے کے دوران پور تشدد احتجاج کرنے والوں کو دشمن کے ایجن خرار دیا اور کہا کہ اس احتجاج اور فسادات کی منصوبہ بندی تین سال قبل کی گئی فسادات کے لیے اندرون اور بیرون ملک لوگوں کو تربیت فراہم کی گئی یہ دعویٰ اس وقت کیا گیا جب ایرانی عدالتی حقام نے مظاہرین کو سخت نویت کی پابندیوں میں جکڑنے کا عظم کیا ایرانی پاسدار انخلاب نے جمعہ کے روز اطراف کیا کہ پہلے دن اٹھائیس صوبوں اور سو شہروں میں مظاہرے ہوئے ایرانی میڈیا نے پاسدار انخلاب کے نائب کمانڈر انچیف کے حوالے سے پتایا کہ ہم ارتالیس گھنٹوں کے اندر بدامنی روکنے میں کامیاب ہو گئے ادھر ایران کے صوبے احواز میں انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن برائٹس بوچ کے گروپ نے ملک میں مظاہروں کے دوران طاقت کے استعمال کی تحقیقات کے لیے بین الاقوامی انکوائری کمیشن بھیجنے حقائق تلاش کرنے اور خصور والوں کو انصاف کے کٹ گھرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے تنظیم کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ ایران میں احتجاجی مظاہروں کے آغاز سے ہی صوبے احواز کے خضبوں اور شہروں میں ساٹھ سے زیادہ مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں ہیومن نائٹس بوچ نے بتایا کہ ایرانی حکام نے احواز کو فوجی چھاونی میں تبدیل کر دیا ہے تنظیم نے ایرانی حکومت کی زیادتیوں کی مظمت کی جس کے نتیجے میں خطل عام ہوا اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ تہران پر حلاقتوں کے اصل آداد و شمار سامنے لانے کے لیے دباؤ ڈالے ایران کی قومی مضاہمتی کاؤنسل نے اپنی طرف سے ہلاک اور زخمی ہونے والے مظاہروں کے بارے میں بتایا کہ ان مظاہروں کے نتیجے میں بیش شہروں میں دو سو اکاون امواتفی جبکہ سیگریٹی فورسز کے حملوں میں تین ہزار سات سو افراد زخمی ہوئے مضامتی کاؤنسل نے تذکر کیا کہ سیگریٹی فورسز نے سات ہزار افراد کو گرفتار کیا تشدد کے دوران ایک تیرہ سالہ بچے کو بھی گولی مار کر ختل کر دیا گیا خیال رہے کہ ایران میں گزشتہ ہفتے اس وقت ملگر احتجاج کی لہر اٹھ کھڑی ہوئی تھی جب حکومت نے پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں دو سو فیصد کا اضافہ کر دیا تھا شام کے سرحدی شہر تل عبیز میں ہفتے کے روز کار بم دھماکے میں دس افراد ہلاک اور بیس زخمی ہو گئے اس سرحدی شہر پر ترکی کی فوج کا کنٹرول ہے اطلاعات کے مطابق بم دھماکے میں زخمیوں کو شہر کے اسپتال میں منتقل کر دیا گیا بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے جس کے پیش نظر ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کے خشے کا اظہار کیا گیا شام کی سرکاری خبر اصلاع ایجنسی سانہ نے اطلاع دی ہے کہ الروخہ سے شمال میں واقع قضب این عیسیٰ میں آج ترک فوج نے ایک حملہ بھی کیا الروخہ کے شمال میں واقع علاقے میں اس وقت شامی فوج کا کنٹرول ہے اور وہاں بزشتہ چند روز کے دوران میں نو بم دھماکے ہو چکے ہیں شام کے شمال مشرق علاقوں میں کرد ملیشیا کے زیر قیادت خود مختار انتظامیہ نے فیس بک پر ایک بیان میں کہا کہ ترکی کی فورسز اور اس کے اتحادی شامی باغی گروپوں نے جنگ بندی سمجھوتے کے اقلاف ورزیاں جاری رکھی ہوئی ہیں اور وہ مزید علاقوں پر خبزے کر رہے ہیں تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق عرب دنیا میں ہوتلوں کی تعداد کے لحاظ سے مکہ مکرمہ نے دبائی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کر لیا ہے گزشتہ برسوں کے دوران اس درجہ بندی میں دبائی سر فیرس رہا سعودی روزنا میں مکہ کے مطابق چیمبر آف کومرس انڈ انڈسٹری کے چیئرمن خشام کاکی نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں اب تک ہوتلوں کی تعداد گیارہ سو ہو چکی ہے مکہ مکرمہ کے ہوتل سالہ نا ایک کروڑ سے زیادہ افراد کی میزبانی انجام دیتے ہیں دوسری جانب مذکورہ چیمبر میں ہوتل کمیٹی کے سربراہ عبداللہ فیلالی نے واضح کیا کہ مکہ مکرمہ چیمبر پہلی مرتبہ تیس سے زیادہ کمپنیوں کو ایک کھٹا کرنے میں کامیاب ہو گیا جنہوں نے مل جل کر ہوتلوں کو تمام تر ضروریات اور لوازمات کی فراہمی یقینی بنائیں تلگانا کے ایک لڑکے کی آسٹریلیای لڑکی سے شادی انجام پائی ہے دینیش بابو نامی لڑکا جس کا تعلق تلگانا کے زر ملک سے ہے اپنی ایم فرم کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے آسٹریلیا گیا تھا وہ چارلس یونیورسٹی میں اس کورس کی تکمیل کر رہا تھا جہاں اس کی ملاقات ڈیمی مارگریٹ سے ہو گئی دینیش اور مارگریٹ نے اپنے رشتے کو اگلی سطح تک پہنچانے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے اپنے والدین کو اس تعلق سے بتایا ان کے والدین کی رضاوندی سے یہ دونوں شادی کے مندھن میں بند گئے یہ شادی تلگانا کے ہنم کنڈا کے نندگام گارڈنز میں ہندو رسم و رواج کے مطابق انجام پائی دینیش کے والدین فیلحال ہنم کنڈا میں ہیں اس شادی پر دونوں خاندانوں کے ارکان نے مسرد کا اظہار کیا اور نو بیہتہ جوڑے کو مبارک بات پیش کی شادی کے لئے بزرگوں کی رضاوندی نہ ہونے پر ایک عاشق اور اس کی معشوق خانے خودکشی کر لی یہ واقعہ تلگانا کے زلے کریمیگر میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق کریمیگر زلے کے سائدہ پور منڈل کے دو دینہ پلی دہات کا رہنے والا پچیس سالہ تھاکر ویر سنگھ اور اسی زلے کے ایلو گیڈو منڈل کے نارائن پلی علاقے کی رہنے والی انیس سالہ وائی مادوری پانچ سال سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے تہام ان کے بزرگوں نے ان کی شادی سے انکار کر دیا جس پر مایوسی کے عالم میں ان دونوں نے کلیڑے مار دوا پی کر خودکشی کر لی ان دونوں کو تشویش ناکھالت میں ان کے رشتداروں نے اسپتال منتخل کیا تہام علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی ویرہ سنگھ ورنگل کے ایم جیم اسپتال میں علاج کے دوران چل بسا جبکہ مادوری نے کریم نگر کے اسپتال میں علاج کے دوران آخری سانس لی اس سلسلے میں پولیس نے ایک معاملہ درچ کر کے جان شروع کر دی شہر ایدرباد کی حسین زاگر جھیل میں خودکشی کی نیت سے کودنے والی ایک خاتون کو لیک پولیس نے بچا لیا پولیس کے مطابق ایس سراو نگر کی رہنے والی خاتون ہفتے کی صبح کی اولین ساتھوں میں جھیل میں کود گئی تاہم لیک پولیس سے وابس سائے کانسٹیبل نے جو پیٹرولینگ کی ڈیوٹی کر رہا تھا اس خاتون کو دیکھ کر خود بھی جھیل میں چھلانگ لگاتے ہوئے اسے بچا لیا اور اس کو ایمبولینس کے ذریعے ہسپیٹل منتقل کیا اس خاتون نے پولیس کو بتایا کہ اس کے شوہر کے ساتھ اس کے اختلافات تھے اور وہ اپنی زندگی ختم کرنا چاہتی تھی اس خاتون کی حالت مستحقم ہونے کے بعد پولیس اس کی کانسلنگ کرے گی شہر ایدرباد کے کوکٹ پلی کوٹ کا ایک کلرک رشوت لیتا ہوا پکڑا گیا عدالت میں بینچ کلک کے طور پر خدمات انجام دینے والے اے سریوانس کو اے سی بی کے عہدے داروں نے اس وقت رنگے ہاتھوں پکڑ دیا جب وہ شکایت کنیندہ شیوہ کمار سے دو ہزار روپے رشوت طلب وہ قبول کر رہا تھا سریوانس نے سائبر کرائیم معاملے میں شکایت کنیندہ کی زمانت کی دوسری عرضی میجسٹریٹ کے سامنے رکھنے کے لیے یہ رشوت مانگی تھی آندر پزش کے زلے کرنول میں پیش آئے سڑک حاصلے میں دو فراد ہلاک اور دیگر آٹھ زخمی ہو گئے یہ حاصلہ زلے کے اراغل راگ گارڈن کے خریب اس وقت پیش آج اپکار اور ٹریکٹر کی ٹکرز ہو گئی زخمیوں میں تین کی حالت تشفیش ناک بتائی گئی مندے والوں کا تعلق کڑپا زلے کے پرودتور سے ہے اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے زخمیوں کو علاج کے لیے فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کیا بتایا جاتا ہے کہ نامناسب روشنی کی وجہ سے یہ حاصلہ پیش آیا شہر ایدرباد کے نواحی علاقے میرپیٹ میں پیش آئے سڑک حاصلے میں دو افراد زخمی ہو گئے یہ حاصلہ میرپیٹ پولیش ٹیشن کے حدود میں اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتار کار نے بائیک کو ٹکر دے دی بتایا جاتا ہے کہ کار کی رفتار تیز ہونے کی وجہ سے اس کو چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا جس کے نتیجے میں یہ کار بائیک سے ٹکرانے سے پہلے دیگر دو کاروں سے متصادم ہو گئے راہگیروں نے زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا اور پولیس کو اطلاع دی پولیس نے سسلے میں ایک معاملہ درج کر کے جان شروع کر دی پولیس نے سسلے میں ایک تیز رفتار تیز رفتار تیز رفتار کپتان ویرات کوہلی کی ستاویسویں سنچیری کی بدولت دنیا کی نمبر ایک ٹیم ہندوستان نے بنگلہ دیش کے خلاف تاریخی ڈے نائٹ ٹیسٹ کے دوسرے دن ہفتے کو اپنی پہلی اننگز کو نو وکٹ پر 347 رن منا کر ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہندوستان کو پہلی اننگز میں اس طرح 241 رنز کی بڑی بڑتری ملی بنگلہ دیش نے اپنی پہلی اننگز میں 106 رن منایا تھے ہندوستان نے دوسرے دن تین وکٹ پر 144 رنز سے آگے کھیلنا شروع کیا تھا ویرات نے 59 رنز اور نائب کپتان انجکیا رہانے نے تیویس رنز سے اپنی اننگز کو آگے بڑھایا ویرات نے 1049 گیندوں پر 18 چوکوں کی مدد سے 136 رن منایا ویرات کے کریئر کی یہ 27 میٹ ٹیسٹ سنچیری تھی اور اس کے ساتھ ہی سب سے زیادہ سنچیری بلانے والے بلے بازوں کی فیریس میں مشترکہ طور پر 17 مقام پر آگئے رہانے نے 51 رن منایا اس کے بعد بنگلہ دیشی گیند بازوں نے اچھی واپس ہی کی اور ہندوستان کی 89.4 اوورس پر سبھی وکٹیاں حاصل کر لیں موسیقی موسیقی